پاکستان کے صبح بلوچستان نے ایسے بہادر اور جری سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی شجاک اور قربانیوں کی داستانیں آج بھی لہو گربا دیتی ہیں ایسے ہی عظیم سپوتوں میں کوئٹا کے ہزارہ قبیل سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹننٹ سمت علی چنگیزی شہید کا نام بھی شامل ہے اسلام وطن اور اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ انہیں پی اے ایف اکیڈمی رسالپور لے گیا جہاں وہ کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کر کے انیس سو سٹھ سٹھ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کے صف میں شامل ہوئے بطور فائٹر پائلٹ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس وقت کے جدید طریق ایف ون او فور سٹار فائٹر تیاروں سے لیس نمبر نائن سکوڈن میں تائنات کر دیا گیا انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران آپ اسی سکوڈن میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تبل جن بجتے ہی فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نمبر نائن سکوڈن کے ہمراہ کراچی تائنات کر دیا گیا آپ کے جذبہ جہاد کا اس سے بڑا مظہر اور کیا ہو سکتا تھا کہ اسکوڈن کو تفییز کیے گئے ہر قسم کے مشن میں آپ اپنا نام رزاکارانہ طور پر پیش کر دیا کرتے تھے فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نے اس جنگ میں کل ملا کر گیارہ مشنز میں شرکت کی کم عمری اور نسبتاً کم تجربہ بھی آپ کی جارہانہ فطرت اور دشمن وطن کو ہر قیمت پر ذکر پہنچانے کی خواہش میں مانے نہ ہو سکا دشمن کے ایک ریڈار یونٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور ایک بھارتی تیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کارنامہ آپ کے جذبے اور صلاحیتوں کا مذہر ہے بارہ دسمبر انیس سو اکتر کو فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی اسکورٹن لیڈر رشید احمد بھٹی کی کمان میں ہیدراباد سندھ کے علاقے میں ایک کامبیٹ ائر پٹرول مشن کے لیے مہب پرواز ہوئے اسی حسنہ میں ریڈار کنٹرولر نے انہیں علاقے میں دو بھارتی مک ٹوئنٹی ون تیاروں کی موجودگی کی اطلاع دی اگلے ہی لمحے مقاب پر پھیلا چکا تھے مقال اقبال مقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آنکھیں سوائے دشمن کے کسی اور کو دیکھنے کی تمنائی نہیں تھی بھارتی تیار نظر آتے ہی صرف ایک کال تھی جو انہوں نے اپنے لیڈر کو دی اور اس کے بعد جہاز کا رخ دشمن کی طرف مور دیا شاہی کی زقن نے دشمن کو پلٹنے پر مجبور کیا اور اس نے دفاعی حربیں استعمال کرنے شروع کر دیئے تاکہ سمد کے غیص و غزب سے بچا جا سکی عریق تھا کہ فلائٹ لیفٹرنٹ سمد علی چنگیزی اسے نشانہ بنا لیتے مگر دوسرے مک ٹوئنٹی ون تیارے سے فائر ہوئے ایک میزائل کی زد میں آگئے اور یوں اللہ کی طرف سے خالص اللہ کے لیے وطن کی حفاظت کرنے والے فلائٹ لیفٹرنٹ سمد علی چنگیزی جان شہادت نوش کر گئے مادر وطن کی سلامتی کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے اطراف میں فلائٹ لیفٹرنٹ سمد علی چنگیزی کو ستارہ جرت سے نواز آگئے عرض پاک کے اس جری سکوت کو قوم کا سلام